جس بندے نے کوئی عمل ریا کے بغیر کیا دکھاوے کے بغیر کیا وہ عمل اس کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گا ہم نے دیکھا ہے کہ ڈائیمنڈ جو ہوتے ہیں نا ان کی قیمتیں ویری کرتی ہیں کچھ ڈائیمنڈ جن کے اندر فالٹ ہوتا ہے کوئی نشان ہوتا ہے کسی قسم کا تو ان کی قیمتیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں اور ایک ڈائیمنڈ کو کہتے ہیں فلالیس ڈائیمنڈ اس میں کوئی فلا نہیں ہوتا وہ بالکل شفاف چیز ہوتی ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے تو ڈائیمنڈ کے کاروبار والے لوگ کہتے ہیں کہ فلالیس ڈائیمنڈ کی قیمت کوئی متعین نہیں کر سکتا کچھ بھی ہو سکتی ہے چنانچہ وہی ڈائیمنڈ آپ کو پانچ ہزار ڈالر کا بھی مل جائے گا اور اگر وہ فلالیس ہے تو وہی پچاس ہزار ڈالر کا بھی مل جائے گا ایک مرتبہ میں نے کسی ڈیولر کے سامنے یہ بات کر دی وہ کہنے لگا حضرت آپ پچاس ہزار کی باتیں کرتے ہیں وہی ڈائیمنڈ پانچ لاک ڈالر کا بھی نہیں ملتا اگر فلالیس ہو اتنی قیمت بڑھ جاتی ہے تو بھئی دنیا میں اگر ایک فلالیس ڈائیمنڈ ہے اور اس کی قیمت پانچ ہزار سے پانچ لاک ڈالر چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہی دستور ہے کہ جو عمل فلالیس ہوتا ہے اس میں کوئی دکھاوہ نہیں ہوتا تو اللہ کے ہاں بھی اس کی قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کا بہت زیادہ عجر عطا فرما دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو عمل بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں مخلوق کے دکھاوے کے لیے نہ کریں اچھا مخلوق کے دکھاوے سے ملتا کیا ہے کس نے کہہ دیا بجی آپ بڑے نیک ہیں آپ بڑے اچھی ہیں آپ بہت عالی ہیں اس دو چار لفظ کو سن کر انسان کا اگر عمل ضائع ہو جائے تو اس نے کیا پایا ہم نے ایک مرتبہ اس کا تجربہ ہوا ہمارے ایک انجینئر تھا اور اس کو گھر میں کوئی ضرورت پیش آ گئی تو وہ بیچارہ کافی پریشان حال تھا اور اپنے چیف انجینئر کے پاس آیا اور کہہ رہا تھا کہ سر آپ نہ مجھے ایڈوانس تنخواہ دے دیں میں اپنے گھر کے خرچے پورے کرلوں میں بہت پریشان ہوں اچھا بھی وہ یہ ایڈوانس تنخواہ کی بات کری رہا تھا کہ اتنے میں اکاؤنٹس برانچ کا بندہ آ گیا جو کیشئر ہوتا ہے کیشئر نے اس کو کہا یار میں نے تمہارا ایک وچر دیکھا ہے پڑا ہوا تھا اب وچر جو بنتا ہے اکاؤنٹس برانچ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وچر پہ جو پیسے بنتے ہیں اس بندے کو وہ ادا کر دیے جاتے ہیں کوئی ٹی اے ڈی اے تھا یا کوئی اور چیز ہی چنانچہ اس نوجوان نے جب سنا نا کہ میرا وچر پڑا ہوا ہے تو وہ بڑا خوش ہو گیا کہ اچھا مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے چنانچہ اسی وقت چھٹی لے کے وہ گیا اور چار پانچ منٹ کے بعد واپس آیا تو چہرہ بجھا ہوا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا حضرت وہ ایک پرانا وچر اس کے پاس پڑا ہوا تھا جب میں نے جا کے دیکھا تو اس کے اوپر پیڈ کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی یعنی یہ پہلے پی ہو چکا ہے پرانا تھا تو اب تو نہیں مل سکتا تھا کچھ تو اس نے مجھے احساس ہوا کہ واقعی جس وچر کے اوپر پیڈ کی سٹیمپ لگ جائے پھر بندے کو کچھ نہیں ملتا بلکل اسی طرح ہے انسان بڑے سے بڑا نیک عمل کرتا ہے اور کسی نے کہہ دیا آپ نے بڑا اچھا کیا آپ تو بڑے نیک ہیں آپ تو بڑے آلیں یہ جو بڑا اچھا بڑا آلہ بڑا یہ سارا یہ سب سٹیمپ سے ہیں تو اگر کسی بندے نے وہ سٹیمپ لگا دی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے میرے بندے یہ تو پیڈ آف وچر ہے میرے پاس تمہارے لئے کچھ نہیں ہے جاؤ تو اس نے احساس ہوگا کہ اتنی مشکتیں اٹھا کہ ہم نے یہ کام کیا اور ہمیں اس کے اوپر کچھ بھی عجر نہ ملا اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بڑے غیور ہیں فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی عمل میں ملاوٹ ہوگی تو میں بلکل برداشت نہیں کرتا میں اس عمل کو جس کے لئے کر رہا اس کے موں پہ مار دیتا ہوں مجھے نہیں چاہیے لے جاؤ اس کے پاس تو اس پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ہمارے اصلاف اس پہ بہت محنت کرتے تھے کہ جو عمل کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے چنانچہ ایک مردبہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح تا فرما دی جو مسلمانوں کا امیر تھا تو اس نے اعلان کیا کہ بھئی جس کے پاس جو مالِ غنیمت آیا ہے وہ سب اکٹھا کر دو چنانچہ سب لوگ مالِ غنیمت لے آئے اور انہوں نے آکر اکٹھا کر دیا اب کسی کے ہاتھ میں کچھ آیا کسی کے ہاتھ میں کچھ آیا ایک عام سا سپائی تھا جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے وہ سیدھا سے تھے وہ آیا اور اس نے ایک رمال کے اندر کوئی چیلے پیٹی ہوئی تھی تو لوگ حیران کہ بھئی یہ مجاہد کیا ہے کیا علا ہے اس نے آکر جب رمال کھولا تو رمال کے اندر دشمن کا جو بادشاہ تھا اس کا تاج تھا اس مجاہد نے دشمن کے بادشاہ کو قتل کیا تھا اور اس کا تاج اس کے ہاتھ میں آیا تھا اور اس کا پتہ پوری فوج میں کسی کو بھی نہیں تھا اب جب وہ تاج دیکھا اس کے اندر تو کتنے قیمتی ہیرے جواہرات تھے تو اس کو دیکھ کے امیر الیسکر بھی سوچنے لگا کہ اگر یہ بندہ کسی کو نہ بتاتا کہ میرے پاس بادشاہ کا تاج ہے تو ان ہیروں کو بیچ کے اس کی تو پوری زندگی کا خرچہ گزر سکتا تھا مگر اس نے لا کے وہ تاج رکھ دیا تو امیر الیسکر بڑا متصر ہوا اور امیر الیسکر نے اس سے پوچھا کیا آپ مجھے اپنا نام بتا سکتے ہیں تو جب اس نے کہا کیا مجھے آپ اپنا نام بتا سکتے ہیں تو وہ جو مجاہد تھا اس نے اپنی پیٹھ امیر کی طرف کر لی یعنی رخ دوسری طرف کر لیا جیسے کوئی جانے والا جاتا ہے رخ دوسری طرف کر لیا اور دو چر قدم اٹھائے اور یہ جواب دیا جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا بھی نام جانتا ہے میرے باپ کو بھی نام جانتا ہے اس طرح خالص اللہ کے لیے عمل کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے امیر الیسکر کو نام بتانا بھی اپنا پسند نہیں کیا تو ہم اس پر محنت کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پر رحمت فروائیں گے ورنہ ریاکار بندہ قیامت کے دن بڑی مشکل میں ہوگا